یہ اس تاریخی گودام کے منظر ہے جو یوسف علیہ السلام نے بنایا تھا اپنے دور کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً چھ ہزار سال گزرنے کے باوجود جو ہے یہ تقریباً اپنی اصلی حالات کے اندر موجود ہے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ دیوار اپنی تقریباً اصلی حالات کے اندر موجود ہے ختم نہیں ہوئی ہے اس گودام کی دیوار کے آپ انٹیں دیکھیں کس طرح سے یہ بنی ہوئے انٹیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبداللاتیف چوہان جنابی علی میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر یوسف علیہ السلام نے جو ہے نا گندم کو جمع کیا تھا میں اس گودام کے پاس موجود ہوں یہ آپ کھلا دیکھ رہے ہیں چار دیواری یہ وہ گودام ہے جہاں پر یوسف علیہ السلام نے جو ہے یہاں پر گندم کو جمع کروایا تھا نہر نیل کے قریب وہ سامنے آپ کو جو دکھری ہوگی وہ نہر نیل ہے یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں یہ وہ گودام ہے جو یوسف علیہ السلام کے دور میں جو ہے نا یہاں پر گندم کو جو ہے نا سیف کیا گیا تھا ان گوداموں کے اندر تو دیکھتے ہیں اندر جا کر کہ اندر ہم جا سکتے ہیں کی نہیں جا سکتے ویسے یہاں پر جن اوفیشلی جو ہے نا ٹور وغیرہ نہیں ہوتا لیکن میں خاص طور پر یہاں پر آیا ہوں ٹیکسی کو لے کر کہ یہ جو ہے نا گودام ہم دیکھیں کوشش کرتے ہیں ہم اندر جانے کی تو قریب تک ہم جائیں گے چلیں جی ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر اوپر چڑھتے ہیں حالانکہ ریت ہے چڑھانی جا رہا ہم اس سے چلیں چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں قریب سے اس گودام کو جو یوسف علیہ السلام کا ہے جو یوسف علیہ السلام نے بنوایا تھا یہاں پر گندم کو جمع کرنے کیلئے اوہ بھائی جان یہ دیکھیں جی ہم اس کو پر چڑھ چکے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں اوہ بھائی صاحب یہ دیکھیں جی میرے خیال میں آپ جو فرس ٹائم دیکھ رہے ہوگے یوٹیوب کے اوپر کہ یوسف علیہ السلام کا جنرہ گودام یہ دیکھ رہے ہیں اس ایریے کے اندر جنرہ یوسف علیہ السلام نے گندم کو جمع کروایا تھا تو جنابی علیہ ابھی ہم دیوار کو پر چڑھ چکے ہیں یہ آپ دیوار دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لے کر وہاں سے کتنی لمبی دیوار ہے یہ دیکھیں یہ پوری ایک چار دیواری بنی ہوئی ہے اس ایریے کے اندر جو ہے یوسف علیہ السلام نے جو ہے جمع کیا تھا اور سید کیا تھا گندم کو تو یہ کھلا گودام ہے وہاں پر کچھ چیزیں بنی ہوئی ہیں لیکن وہ جو ہے نا ہم اس طرف نہیں جا سکتے ٹھیک ہے جی اور اس طرف جو ہے وہ آپ کو جو پانی نظر آ رہا ہوگا وہ نہر نیل کا پانی ہے تو یہ بالکل نہر نیل کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے یہ گودام بنوایا تھے کیونکہ اس ایریے کے اندر زرات ہوا کرتی تھی یوسف علیہ السلام کے دور میں اور آج کر بھی جو ہے نا اسی ایریے کے اندر جو ہے دیکھیں یہاں پر زرات ہے پر خیتی باری ہو رہی ہے تو یوسف علیہ السلام کے دور میں یہاں پر بھی گندم وغیرہ ہوا کرتی تھی تو انہوں نے جو ہے یہاں پر گودام بنوائے تھے یہ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا گودام ہے یہ گودام کے ساتھ جو ہے ریلوی کا ٹریک بھی ہے یہ ریل گاڑی جا رہی ہے دیکھ رہے ہیں مصر کے اندر یہ اس تاریخ ہی گودام کے منظر ہے جو یوسف علیہ السلام نے بنایا تھا اپنے دور کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً چھ ہزار سال گزرنے کے باوجود یہ تقریباً اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے گودام کی جو دیوار بنی ہوئی ہے یہ کچھی جو ہیں ایٹے ہیں ان سے بنی ہوئی ہے اور انٹے بھی کافی بڑی ہیں چھوٹی نہیں ہیں وہاں پر بھی کچھ چیزیں بنی ہوئی ہیں وہاں پر کچھ بنا ہوا ہے لیکن ہم وہاں پر جا نہیں سکتے کافی دور ہے سامنے آپ کو جو پانی نظر آ رہا ہے وہ نہر نیل کا پانی ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تو مجھے یہ وزٹ کرنا تھا یہ گودام تو بڑی خواہش تھی اس گودام کو وزٹ کروں یوسف علیہ السلام کی اوپر جو تحمت لگی تھی زلیخہ کی طرف سے جب یوسف علیہ السلام بارہ سال سزا کٹنے کے بعد جب تحمت سے بری ہو گئے تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ میں یوسف کو اپنے خاص بندوں کے اندر شمار کرتا ہوں کیونکہ یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر کی تھی اور وہ تعبیر بالکل سو فیصد صحیح تعبیر تھی خواب کی تعبیر یہ تھی کہ سات سال پہلے فراوانی کے ہوں گے جس کے اندر کھیتی بڑی اچھی ہوگی دریائے نیل کے اندر پانی اچھا ہوگا پھر اس کے بعد سات سال آئیں گے جس کے اندر دریائے نیل کا پانی سوک جائے گا اور فصلے نہیں ہوگی اور سات سال قہد سالی ہوگی تو فراون نے ان کو اپنے خاص بندہ بنانے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فرمایا جو قرآن مجید کے اندر آیا ہے قال اجعلنی على خزائنی الارض اینی حفیظٌ علیم وکذلك مکننی لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاق پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو زمین کا اقتدار دیا اور جہاں پر بھی یوسف جو چیز چاہتے تھے وہ بناتے تھے یہ جو گودام آپ دیکھ رہے ہیں یہ یوسف علیہ السلام نے یہ گودام بنوایا تھا اور اس گودام کے اندر جو ہے گندم کو سیو کیا جاتا تھا جو فراوانی کے جو سات سال تھے ان سات سالوں کے اندر جو ہے اس گودام کے اندر گندم کو جمع کیا گیا تھا سیو کیا گیا تھا نیچے سے آپ اس دیوار کو دیکھ سکتے ہیں کتنی جو اچھی دیوار ہیں تقریباً یہ دس سے پاندرہ میٹر جو اچھی ہوگی دیوار یہ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے ایٹی رکھ کر اور کتنے زبرز طریقے سے انہوں نے دیوار بنائی ہے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود جو ہے یہ دیوار اپنی تقریباً اصلی حالات کے اندر موجود ہے ختم نہیں ہوئی ہے آپ کو بتا ہے کہ ریت جو جمع ہوتی رہتی ہے اس وجہ سے ریت آدھی دیوار تک پہنچ چکی ہے حالانکہ یہ دیوار کافی بڑی ہے اور میں یہاں پر زیمین پر کھڑا ہوں تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی اچھی دیوار ہے یہ یا سلام یہ دیکھیں جی اب یہ ہم فصلوں سے جو گزر رہے ہیں اور آپ دیوار کی جو ناپس دیکھیں کتنی موٹی اور کتنی چوڑی دیوار ہیں یہ یہاں سے چل رہی ہے اور آخر تک اس گودام کی دیوار کی آپ انٹے دیکھیں کس طرح سے یہ بنی ہوئی انٹے دیکھیں یہ تقریباً جو ہے اپنی اصلی حالات کے اندر موجود ہیں چھ ہزار سال گزرنے کے باوجود تقریباً یہ دیوار جو ہے تقریباً اپنی اصلی حالات کے اندر موجود ہیں یوسف علیہ السلام نے ایک گودام نہیں بنوایا تھا انہوں نے کئی گودام بنوایا تھا اپنے دور حکومت کے اندر وزیر خزانہ بنایا گیا تھا مصر کا مصر کے اندر وہ ساری یوسف علیہ السلام کے اندر میں تھی تو انہوں نے اناج کو سیف کرنے کے لیے اس طرح کے گودام بنوایا بڑے بڑے ہر شہر کے اندر جنہوں نے گودام ملائے انہی گوداموں میں سے ایک گودام جو ہے یہ محفوظ ہے ابھی تک یعنی یہ اپنی اصلی حالات کے اندر موجود ہیں اچھا جو ہے یوسف علیہ السلام کے گودام کے پاس یہ نہر جا رہی ہے اور نہر کا پانی کتنا صاف ہے یہ دیکھیں اوہ بھائی جان یہ دیکھیں آپ نہر کا پانی اتنا صاف ہے نا یہ جو ہے نہر نیل سے پانی آ رہا ہے دریائے نیل سے یہ پانی جا رہا ہے زمینوں کی طرف زمینوں کے سراب کرے گا اس گودام کے ساتھ جو ہے یہاں پر ریلوے کا ٹریک بھی بنا ہوا ہے کچھ دیر پہلے جو ہے یہاں سے ریل گاڑی گزر کے گئی تھی تو یہاں پر جو ہے نا افیشلی کوئی گاڑی وغیرہ نہیں آتی راستہ نہیں یہ گاڑیوں کا تو یہ میں ریلوے کا ٹریک جو ہے کراس کر کے آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ خوبصورت منظر دریائے نیل کا اور اس طرف ہم جا رہے ہیں دیکھیں حرود کے اوپر اور ساتھ ساتھ جو ہے دریائے نیل ہے ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت منظر ہے تو جنابی علیہ یہ وہ ایڈیا ہے جہاں پر یوسف علیہ السلام کے جو ہے گودام بنے ہوئے ہیں جو گندم کو جو ہے سیو کرنے کے لیے ماشاءاللہ یہاں پر ہر چیز کی جو ہے زراعت ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں خجوروں کی زراعت بھی ہے عام کی زراعت ہے یہاں پر جو سب سے زیادہ جو زراعت ہوتی ہے مصر کے اندر وہ ہوتی ہے گنے کی ساتھ میں جو ہے یہ ریل کا ٹریک بھی ہے ساتھ ساتھ یہ ہمارے چل رہا ہے کافی خوبصورت ملک ہے مصر اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی موقع دے تو آپ زورو جو ہے مصر کو وزٹ کریں ایجپٹ آئے یہاں پر بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے یہ راستہ اور یہاں کے گاؤں دیہات بھی ہمارے گاؤں دیہات کی طرح ہی ہیں پاکستان انڈیا کے اندر کے ستے گاؤں دیہات ہوتے ہیں اسی طرح سے ہی ہیں لیکن ہے ڈیویلپ ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہیں صفائی ہیں ان کے گاؤں کے اندر دیہاتوں کے اندر راستے پکے ہیں روڈ پکے ہیں اور اسی طرح سے بجلی مکمل پہنچی ہوئیے گاؤں اور دیہاتوں کے اندر تو کافی ڈیویلپٹ کنٹری ہے یہ اگر اس کو پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے کمپیر کریں تو اس حساب سے کافی ڈیویلپٹ کنٹری ہے امیت کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا ضرور کیجئے گا یہاں پر کوئی ٹور گائیڈ بغیرہ نہیں آتے یہاں پر کوئی ٹور ٹریپ نہیں ہوتا اس گودام کا یہ میں خصوصی اپنے طور پر ٹیکسی کر کے یہاں پر پہنچا ہوں اور میرے سانس سے لیچڑی ہوئی ہے کہ بار بار بائل بند ہو رہی ہے بڑی مشکل سے میں نے یہ ویڈیو بنائی یہاں کی وہ بھی آپ لوگوں کے لیے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا پھر ملاقات کرتے ہیں نئی ویڈیو کے اندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ